نجی ائرلائن کے ذریعے پہلے شیالکورٹ پہنچتی وہاں سے حسن علی نے ان کو رسیم کیا اور سب سے پہلے یہ لوگ اپنے آبائی علاقے لدے والا بڑائش میں گئے جہاں پر حسن علی کے عزیزوں کارب اور والدین نے بہو کا پولوں کی پتیاں نشاور کر کے استقبال کیا والدین جو ہے بڑے خوش تھے ان کا کہنا تھا کہ پہلی بار ہماری بہو جو ہے یہاں پر گجران محلہ میں اپنے سسرال آئی ہے تو اس لیے ان کا برپور فریقے سے ویلکم کیا گیا اس کے بعد حسن علی اپنی جو ہے اہلیہ کو لے کر گجران محلہ کے علاقے وابڈیٹون میں جو انہوں نے اپنا گھر خریدا تھا اس میں جو ہے چلے گئے وہاں پر بھی ان کا جو ہے برپور ویلکم کیا گیا علاقے کے لوگوں نے بھی جو ہے بابی پر جو ہے پھولوں کی پتیاں نشاور کریں اس موقع پر حسن علی کا یہی کہنا تھا کہ میں بھی جو ہے انتہائی خوش ہوں اور اپنی فٹنس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کیونکہ وہ آج کل جو ہے انفٹ ہیں انہیں پچنیوں کی تکلیف ہے اس کے علاوہ انہیں دیگر جو ہے وجوہات کی بنا پر جو ہے ریسٹ دیا گیا ہے تو اس پر وہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ میں فوکس کر رہا ہوں کہ جلدی جو ہے اپنی فٹنس پر فوکس کروں اپنے جو مسائل ہے حل کروں اور ٹیم میں واپس آؤں دوسری جانب سامیہ سے بھی ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ میں پاکستان آئی ہوں بہت اچھا لگا یہاں کے لوگ جو ہے بڑے اچھے ہیں حسن علی کی فیملی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حسن علی کی فیملی بہت اچھی ہے ان لوگوں نے بڑا ہمیں جو ہے پیار دیا ہے اور یہاں پاکستان آ کر وہ انتہائی خوش ہے اور یہی بتایا جا رہا کہ تقریباً دو ہفتے تک وہ یہاں پر پاکستان میں سٹیک کریں پاکستان پہنچنے کے بعد حسن علی کے آبائی گاؤں میں اپنے سوشال پہنچیں بہت شکریہ ہمیں آپ رپورٹ کر رہے تھے